بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس مقصد سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ماجون ماسک البول جدید کا نسخہ جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا یہ نسخہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ نسخہ بالخصوص ایسے اطبع اقرام کے لیے ہے جو میرے مجوزہ نسخہ جاد کی ڈیبان کرتے ہیں کہ آپ اپنے نسخہ جاد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں یہ نسخہ جو ہے یہ میرا ذاتی طور پر مجرب ہے اور میرا ہی مجوزہ ہے یوں تو ماسک البول کے لیے ماجون ماسک البول کے نسخہ جاد جو ہیں وہ کرابہ نینی کتابوں میں مجود ہیں لیکن میں نے اپنی طویل ترین طبی پریکٹس کے بعد اس نسخہ کو سیٹ کیا ہے جو جدید اس دور میں مجون ماسک البول جدید کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ بالکل آسان ہے سیدھا سادھا ہے بے حد مجرب ہے جو بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ ہمیں دعا دے گا یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو پشاب بار بار آتا ہو یا موسم سرما میں آگے موسم سرما آ رہا ہے تو بزرگوں کو ایسے بزرگ جو خواہ شگر کے مریض ہوں یا شگر کے مریض نہ ہوں ویسے بھی ان کو بہت زیادہ پشاب جو ہے وہ رات کو آتا ہے یا دن کو آتا ہے تو سردی کی وجہ سے پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو بالخصوص استعمال کر سکیں گے نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں اب آتے ہیں نسخہ کی طرف اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے گوند کندر کندر جو ہے یہ ایک گوند ہوتی ہے گوند کندر کے نام سے صاف ستری اچھی آپ نے لینی ہے ایک طولہ کندر گوند ایک طولہ تخمِ حرمل حرمل کے بیج یہ آپ نے لینی ہے ایک طولہ دارچینی آپ نے لینی ہے ایک طولہ ساد کوفی جس کو ناغر موتھا بھی کہتے ہیں یہ پندساری کے دکان سے ایک گاس نمہ بوٹی کی جڑے ہوتی ہیں یہ مل جاتی ہیں یہ آپ نے اچھی حالت کی موٹی موٹی ذرا خریدنی ہے ساد کوفی یا ناغر موتھا یہ آپ نے لینا ہے ایک طولہ درونج اکربی یا جس کو کئی لوگ بچھو بوٹی بھی کہتے ہیں درونج اکربی یا بچھو بوٹی یہ بھی پندساری کے دکان سے عام مل جاتی ہے یہ آپ نے لینی ہے ایک طولہ تل سیاہ سیاہ تل جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے پانچ طولہ ان تمام چیزوں کو آپ نے صفو بنا لینا ہے یہ پودر بن جائے گا اس کو چھلنی میں سے چھان لیں اب اس سے تین گناہ آپ نے اس میں شہد ڈال دینا ہے خالص شہد لے لیں چھوٹی کا مکھی کا ملے تو بہت زیادہ بہتر ہے اگر چھوٹی مکھی کا نہیں ملتا تو پھر آپ بڑی مکھی کا خالص شہد لے لیں یہ آپ نے ان ادویات سے تین گناہ اس میں ڈال دینا ہے اور اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے یہ مجون بن جائے گی اس مجون کی خوراک جو ہے وہ صرف آدھی چمچ ہے صبح ناشتہ کے ایک گنٹے بعد دودھ پتی کے ساتھ یا پانی کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دودھ کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں جس چیز سے آپ کو سوٹ کرے آپ لے لیں کھانے کے تقریباً ایک گنٹے بعد آدھی چمچی اور آدھی چمچی صبح ناشتے کے بعد آپ نے لینی ہے آدھی چمچی شام کو کھانے کے بعد لینی ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہو بار بار پشاب آنے کا ایسے لوگوں کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شگر بھی نہیں ہوتی لیکن ان کو پشاب جو ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے مسانے کی کمزوری کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے یا بلغمی رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے اصحابی جو مریض ہیں جن کو تھنڈ زیادہ لگتی ہے تھنڈی چیزیں نقصان دیتی ہیں ایسے مریضوں کے لیے یہ پھر آپ اس دعائی کو استعمال کر سکتے ہیں دن میں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں آدھی چمچ صبح آدھی دوپہر آدھی شام دودھ کے ساتھ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں دودھ پتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں لانگ دارچینی کے کعوہ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سادہ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ماسکل بول کا جدید نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ نسخہ صرف یہیں تک نہیں بلکہ تمام اسابی امراض علمات لو بلیڈ پریشر اسابی کمزوری مردانہ کمزوری تھکاوت سستی وغیرہ تمام پرانا نزلہ کیرہ وغیرہ کے لیے بھی لا جواب ہیں جو لوگ مزاجوں کو سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اسابی مسئلہ ہو مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ خوشک گرم ہے ازلاتی غدی تمام بلغمی امراض قانون مفرد ذا کے مطابق اسابی امراض اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کا بلیڈ پریشر کم ہوتا ہو تھوڑی کوئی بھی ٹھنڈی چیز کھائیں فوری طور پہ ان کو تکلیف ہو جائے ان کے لیے یہ ایک لا جواب نسخہ ہے بلخصوص ماسک البول کا جدید نسخہ ہے مجون ماسک البول جدید کے نام سے آپ اس کو بنائیں اور اطبع اکرام جو ہیں وہ مس میں سرما میں اس کو اپنے مریضوں کو استعمال کروائیں انتہائی آسان سستہ کیمیکل کے بغیر کشتہ جات کے بغیر بلکل سانسا نسخہ ہے جو لوگ خود اس کو خود بنانا چاہیں عام لوگ تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بلکل بے ضرز ہیں عدویات کو بلکل باریک پیس لیں پیسنے کے بعد چھان کے اس میں شید ملالیں تین گناہ جتنی دواہ آپ کی دس طولہ فرض کریں آپ کی دواہ بنتی ہے تو آپ نے اس میں تیس طولہ شید دال لیں شید دال کے اچھی طرح مکس کر لیں آدھی چمچ اس کی خوراک ہے اس کے دورانے استعمال چاول کھیر اور کچی لسی لسی وغیرہ اس طرح کی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اور مریض کو کوشش کریں کہ ازلاتی اسابی خوشک سرد اور خوشک گرم گرم خوشک غزائیں اور دوائیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرائیں آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے جات چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ